ہیلو فرنڈس اسلام علیکم اینڈو ویلکم بیک ٹو می چینل تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تین مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بنانے میں جھڑ پٹ ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار تو پہلی ریسپی ہے بسکٹ کیک مطلب جتنے بھی آپ کے پاس بچے ہوئے بسکٹ ہیں اس کا ہمچورہ بنائے کے بنائیں گے اس کے ساتھ بنائیں گے ایک زبدست سا کیک اور ساتھ میں میں میکرونی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سپائسی میکرونی کی اور سمپل سے دا چاول کے ساتھ بناتی ہوں میں گھر میں آج وہ ریسپی شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو آپ اس کی مت کیجئے گا بلکہ اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور کچھ آپ کو یوسفل ٹپس اینڈ ٹرکس لگیں تو ضرور فالو کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائے گا تو چلی شروعات کرتے ہیں ریسپی کی تو یہاں پر میں نے لے رہے ہیں بسکٹ جو کہ دو کپ ہے بسکٹ کا چورا لیا ہے جتنے بھی بسکٹ سے آپ کے پاس جیسے بچے کھاتے ہیں اکثر چھوڑ دیتے ہیں تو سب کو جمع کر کے اس کا پاورڈر بنا لیجے گا میکسی جار میں ڈال کے اور اس کے دو کپ لے لیجے گا اور اس کے بعد مٹھاس کے لیے میں نے آدھا کپ کے قریب پیسیوی چینی ڈال لی تھی کیونکہ کچھ بسکٹ اس میں پھیکے تھے اور کچھ میٹھے تھے تو بیلنس کرنے کے لیے مٹھاس میں نے ہاف کپ پیسیوی چینی ڈال لی تھی اس کے اندر پھر اس میں میں نے ڈال رہا ہے 2 ٹیزی سپون کے قریب کوکو پاورڈر تھوڑا اس کا چاکلیٹ فریور لانے کے لیے اور ساتھ ہی میں میں نے 1 4 ٹیز ڈال دیا ہے ونیل ایسنس اب اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر 1 ٹیزی سپون دودھ کی مدد سے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے نہ زیادہ ٹھیک کرے گا نہ زیادہ ہی پتلا کیجئے گا جیسے کیک کا بیٹر ہوتا ہے جسٹ ایگزیکٹیو ایسے ہی ہمیں کیک کا بیٹر تیار کرنا ہے مطلب بسکٹ کی چورے کا بیٹر تیار کرنا ہے یہاں پر میں کپکیک بنا رہی ہوں تو میں نے لائننگ رگا دی ہے اور پھر میں نے ہاف کپ بھر دیا ہے یہ بسکٹ کی چورے کا بیٹر اور اوپر چوکر چپ ڈال کے بیٹر کرنے رکھ دیا ہے 180 ڈگری سیلسیس پر 15 منٹ کے لئے اب یہاں پر میں ڈال چاول بنانا سکھا رہی ہوں مطلب سب کو یہ آتا ہوگا لیکن کس طرح میں اپنے گھر میں بناتی ہوں آج وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ملکر کی ڈال پہلے ہی سوکر کرے رکھتی تھی ایک کپ کے قریب اب اس میں میں مسالے ڈال رہی ہوں جس سے ایک سیٹی لگانے کے بعد مطلب ویسل آنے کے بعد چھوڑ دیا تھا اسے دس منٹ کے لئے لو فلیم پر یہاں پر میں رائس سے کس طرح بنا رہی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دیڑھ کپ کے قریب رائس لیتے جسے میں نے سوک کر دیا تھا باسمتی رائس لیے تھے اور اسے پھر میں نے ایک پتیلی میں ڈال کے مطلب رائے پین میں ڈال کے دو گلاس پانی ڈالاتا اوپر سے اور ڈالتے تھے دو چمچ سالٹ نمک ڈالنے کے بعد ایک پول جب آ گیا تھا چاپ لوپ میں پھر میں نے اسے لو فلیم پر چھوڑ دیا تھا ڈھک کر پندرہ منٹ کے لئے اور یہاں پر دیکھیں بیک ہو رہے ہیں ایک کپ کےک اور یہ بلکل ریڈیو ہو گئے ہیں پندرہ منٹ بعد یہنے تھنڈا کر لیں گے کمپلیٹلی پھر یہ اس کے جو کپ کےکی لائننگ ہے نکال دیں گے باہر اور اس سے بھی کمپلیٹلی ٹھنڈا کریں گے تب جا کے آپ سرپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سب بہت ہی پرفیکٹ لی بیک ہوئے ہیں ڈال پندرہ منٹ بعد ریڈی ہو گئی تھی ملک کی دال میں نے بنائی تھی اس میں تھوڑے سے میں نے عورت کی دال بھی ڈال دی تھی کورٹر کپ کے قریب اور میں اس میں بغاہ لگا رہی ہوں صرف زیرے کا اور کٹی ہوئی پیاز کا آپ لسن بھی چوپ کر کے ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اس دال میں تڑکے کے ساتھ اور یہ ڈالنے کے بعد پھر میں نے کٹھا ہوا ہر دھنیا کسوری میتھی اور گرم اصالہ ڈال دیتا ہے سب چیزیں ڈال کے مکس کر کے اور اتنے میں چاول بھی ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اس کا بھی میں نے بغاہر صرف زیرے کا لگایا تھا تو آج دوپیر میں میں نے بچوں کو رہے تھے بغاہر والے یہ چاول زیرہ رائز دیئے تھے اور یہ ملکہ کی ڈال دی تھی تو یہ ہمارا سیمبل سا آج رنج تھا سوچ تھوڑسی میں نے پیاس کٹ کر ڈال دی سائیڈ میں کسی کو چاہی ہو تو پیاس کھا لے گا میں ایک ایسی شیئر کر رہی چینی اور اس میں ڈالا ہے چلی پیاس چلی سپون اپ ڈالا ہم اور ایسی سپون اور یہ دو چمچ بھر کھے شیزوان سوس کے اور ڈال رہی ہوں اپ میں وینیگر ون ٹیز سپون دو سائش ڈال رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ کے ون ٹیبل سپون ڈال دے پر یہ تیار ہوگی ہماری فاسٹ سوس اب اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا پتہ گو بھی اور شم رمیج بارے کاٹ لی جگہ دون چیز کو اور سے بھی اچھے سی مکس کر لیں گے اچھے سی مکس کرنے کے بعد ایک دو منٹ بعد مکس کرے گا اس کے بعد ڈال سے بسکٹ کے کپککک اور میکرونی پاسٹا جو کہ ہم نے تیار کی ہے ہم میٹ سوس کے ساتھ ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹائم نیکس بلوگ میں اللہ حافظ and see you soon